ڈراما سی رنگ میل کی نیکس اپیسوٹ کمال کی اپیسوٹ ہوگی جس میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار سحیل اور رہید کا والد دونوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بیٹا اگر یہ پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو ہمارا کچھ بھی نہیں رہ گا جیسے ہی رہید یہ بات سنتا ہے تو اپنے والد کی طرف پرشان ہو کر دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ابو جی ہم کیا کریں اس پروجیکٹ کے مالک جو دونوں کے پاس ہے وہ مہپارہ اور سالار ہیں جیسے ہی یہ بات سنتا ہے تو اس کی طرح آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اس اپیسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مہپارہ سالار کو کال کرتی اور اس سے کہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے یہ پروجیکٹ کبھی بھی رہید کے پاس نہیں جانا چاہیے چاہے ہمیں جان کی بازی کیوں لگانی نہ پڑے جیسے ہی سالار یہ بات سنتا ہے تو مہپارہ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جو تم چاہوگی ویسے ہی ہوگا آخر کار سالار اور رائید کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو رائید غصے سے سالار کو تھپڑ دے مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمارے ہی ہوگا اور ہم ہی لے کر رہیں گے سالار اسے کہتے کہ نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک مہپارہ نوچر پر سہن نہیں کرے گی تو آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں پہلے گا مہپارہ کو جب پتا چلتا ہے تو وہ سالار کے پاس آتی اور اسے کہتی کہ سالار سوری کہ رائید نے آپ کے ساتھ بتمیزی کی میرا انتقام آپ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں اور بکت آپ بھی رہے ہیں یہ بات سن کر سالار مہپارہ ایک طرف دیکھتا ہے اور مسکرہ اٹھتا ہے اسے کہتا ہے کہ مہپارہ کوئی بات بھی نہیں جہاں پر محبت کی جاتی ہے وہاں پر اس طرح کے کوئی بھی دکھ نہیں دیتے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروجیکٹ اب رائید حاصل کر پہے گا کومنٹ سیکچن میں اپنی لازمی دینی ہے چینل کو لیکس سبسکراب لازمی کرنے شکریہ